وَلَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاعُوا بِغَدَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَدُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَكْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا أَسَوَّ كَانُوا يَعْتَدُونَ صدق اللَّهُ الْعَظِيمِ قبل ساتھ اترام سورہ آل عمران کی ایک سو بارہ نمار آیت مبارکہ ہمارے سامنے موجود ہے اور ان اس آیت مبارکہ کا سابقہ آیات کے ساتھ رب خصوصاً اس کا ربط ایک سو گیارہ نمار آیت مبارکہ کے ساتھ یہ ہے کہ لَنْ يَدُرُ رُوْكُمْ إِلَّا عَزَا یہ سورہ مبارکہ اپنے مزاج کے اعتبار سے مدنی ہے دو سو آیات مبارکہ ہیں اور یہ مقالمہ اور ڈیبیٹ ہے اہل کتاب کے ساتھ اور اس سے پچھلی آیات مبارکہ گزنی عیسائیت کے ساتھ مقالمے میں اور یہ آیات مبارکہ گزر رہی ہیں اہل کتاب میں سے یہودیت کے ساتھ مقالمے میں اللہ ان کی کمزوریاں بیان فرما رہا ہے کہ نظریاتی طور پر اہل کتاب کمزور ہے اور اے امت مسلماتوں میں بھی وہ کمزور کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی اپنی نفسیات کیا ہے لَنْ يَدُرُ رُوْكُمْ إِلَّا عَزَا مابوب آپ کو اس مدنی زندگی میں اور آپ کے بعد آنے والے آپ کی امت کو ہر زمانے میں اہل کتاب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ خطرہ کتنے لیول کا ہے لَنْ يَدُرُ رُوْكُمْ مابوب کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے تمہارا إِلَّا عَزَا سوائے ستانے کے عذیت دینے کے اور تکلیف دینے کے وَإِنْ يُقَاتِلُوْكُمْ یہ ان کی ایک سائقی بیان کی جا رہی ہے وَإِنْ يُقَاتِلُوْكُمْ اور مابوب اگر وہ آپ سے لڑے تو يَوَلُّوْكُمُ الْأَدْبَار وہ تمہاری طرف اپنی پیٹھیں کر دیں گے اور بھاگ جائیں گے سُمَّ لَا يُنْسَرُونَ پھر اللہ فرماتا ہے کہ میری مدد تمہارے شامل حال تو ہوگی لیکن سُمَّ لَا يُنْسَرُونَ پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی یہ پیسیو سنس استعمال ہوا آج ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں یہودی ہماری معیشت پہ بھی قابض ہیں ہماری سیاست پہ بھی قابض ہیں اور ہماری معاشرت کے اوپر بھی قابض ہیں معاشرت پہ شاید اس لیے کہ ہمارے میڈیا کے جتنے بھی آپریٹرز ہیں ان میں سب کی آنرشپ جو ہے وہ یہودیوں کے پاس ہے ایک تیزیہ پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا تو اگر ہم بڑے بڑے اپنے ادارے لے لیں سماجی ادارے معاشی ادارے اور آپ ہمارے پولیٹیکل جتنے سسٹم ہیں اس کے اوپر قبضہ اہل کتاب میں سے یہودیوں کا ہے حالت کی تین بڑے جو مسائب ہیں ڈیوائن اسلام یہودیت اور عیسائیت ان میں تعداد کے اعتبار سے سب سے تھوڑا کون ہے یہودی ہے سب سے پہلے نمر پہ عیسائی پھر مسلمان اور پھر یہودی ہیں لیکن اس آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے ان کا مقدر کیا ہے زلت ہے اہل کتاب کا مقدر زلت ہے یہ پھر انہیں آج پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کا یہ جو معاملہ ہے یہ کیوں ان کی مدد کی گئی اور یہ کیسے آئے اسی آیت میں اس کا جواب بھی موجود ہے اللہ فرما رہا ہے معبو پریشانی کی ضرورت نہیں ان کا مقدر زلت ہے زورے بات زارہ بیہ زربو کا مانا کیا پڑا تھا مارنا اور یہ ایک محاوراتی جملہ بولا گیا کہ زورے بات علیہم زلت مسلط کر دی گئی کون کے اوپر از زلت ان کے اوپر زلت اور رسوائی مسلط کر دی گئی وہ کس لیول پہ ہو سکتی ہے آج پوری دنیا میں یہودیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے یا زلت کی نگاہ سے اب مسلمان ان کو دعائیں دیتے ہیں یا بددعائیں دیتے ہیں اور عیسائیت کا تعلق اور سلوک یہودیت کے ساتھ کیا ہے وہ بھی دشمنی والا ہے آپ نے ہٹلر کی بات سنی نازی عظم کو دیکھا تو شاید اس نے کہا کہ میں نے یہودی دنیا سے چن چن کر ختم کیے اور جو چھوڑ دیئے ہیں وہ اس وجہ سے کہ آنے والے دور میں مجھے ظالم نہ کہا جائے ان کی عادات لوگ دیکھیں تو پھر کم از کب مجھے اپریشیٹ کریں کہ ہٹلر نے کام اچھا کیا تھا کام خراب نہیں کیا تھا تو یہ ایک مفہوم ہے ان کے مقدر میں کیا لکھ دی گئی ہے زلط لکھ دی گئی اینا ماسو کے فو اینا جہاں کہیں بھی ماسو کے فو یہ پائے گئے جہاں کہیں بھی یہ جائیں گے جہاں بھی ان کا وجود ہوگا ان کے اوپر زلط مسلط کر دی گئی ہے یہ دو کیفیتیں ایسی ہیں کہ ان کی زلط ختم ہو جائے گی آپ یہاں سے دیکھیں کہ ان کی زلط کیسے ختم ہوئی ہے پوری دنیا میں جو یہ لیڈنگ پوزیشن کے اندر ہیں الا بحبل من اللہ پہلی صورت یہ ہے بحبل من اللہ یہ اللہ کی رسی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا تمسو کے اختیار کر لیں اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر لیں وہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم یہ ہے کہ یا تو تم کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ اگر تم کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوتے تو پھر تم کسی بھی مسلم کنٹری کے اندر اسلامی ریاست کے اندر اگر رہو گے تو تمہیں پروٹیکٹڈ سیٹیزن بن کے رہنا پڑے گا یہ اس کو ہم ذمی کہتے ہیں یا تو تمہیں خراج دینا پڑے گا یا پھر جیزیہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے بھی پیمنٹ کرنی ہوگی اور اپنی پراپرٹی اور جائدات کی حفاظت کے لیے بھی تمہیں کچھ نہ کچھ پی کرنا ہوگا یہ ہے اہل کتاب میں سے یہودیوں کا سروائیول پوسیبل ہے لیکن کس کے ساتھ خراج کے ساتھ یا پھر جیزیہ کے ساتھ یہ ہے وہ پیسے دیں اور رہیں جیسے کسی بھی ملک میں رہتے ہیں اور حبل کمانا ہم نے پڑا تھا اسلام بھی ہے رسی بھی ہے اور قرآن مجید بھی ہے اور قرآن مجید بھی ایک وعدہ ہے ایک ہدایت ہے اور لوگوں کے ساتھ جو ان کا وعدہ ہے اس کو بھی یہ پورا کریں اور لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ بظاہر وعدہ ہے لیکن اندر اس کے منافقت موجود ہیں اب عیسائیت کا پورا ہے یہودیت کا اگر آپ پورا قیام دیکھیں تو اسرائیل فلسطین کے اندر کیسے بنا ایک بڑی طویل ہسٹری کے بعد ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کوئی سیکڑوں سال پہلے جو ان کے اوپر زلط مسلط کی گئی وہ حضرت عرمیہ اور بخت نصر کے زمانے میں تھی جب بخت نصر نے بیت المقدس کو جو ہے وہ طاقت و تاراج کیا اور حیقل سلمانی کو ختم کیا تباہ کیا پھر حضرت عیسیٰ کے ستر سال بعد ان کے اوپر دوبارہ زلط مسلط کی گئی پھر ہٹلر کا ایک پورا دور ہمارے سامنے موجود ہے لیکن بحبل من الناس اگر لوگ ان کے ساتھ کمپرومائز کریں تو پھر یہ سروائیول کر سکتے ہیں آج اگر فلسطین کے اندر اسرائیلی حکومت کا قیام ہے تو اس کے پیچھے ایک لوگوں کا تعلق موجود ہے اور وہ کون ہیں وہ برطانیہ بھی ہے اور امریکہ بھی ہے ان کی ساز باز سے آج فلسطین کے اندر اسرائیل کا وجود ہے اور یہ جو معایدہ ہے جس کے بعد اسرائیل کا قیام عمل میں آیا اس کو اعلان بل فور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے چودہ مئی انیس سو اٹھالیس کو باقیدہ اس کا ڈیکلیریشن کہ اسرائیل کا بھی اپنا کوئی وجود ہے یہ کس کی ملی بھگت سے تھا جنگ عظیم اول جنگ عظیم دوم میں برطانیہ کا ساتھ دینا یہودیوں کا صرف اس شرط کی اوپر تھا کہ آپ ہمیں رہنے کے لیے ایک الاغ سے ملک دیں گے اور پھر اس اسرائیل کی شکل میں وہ قائم ہوا تو وحبل من الناف یا تو یہ اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا کر کے رہ سکتے ہیں یعنی کیسے جزیہ اور خراج پے کر کے یا پھر لوگوں کی ساز بات سے یہ رہ سکتے ہیں آج اگر اسرائیل ایٹمی طاقت بھی ہے اور ایک معاشی توازن بھی اپنا پورا رکھتی ہے تو کن دو بڑی ریاستوں کا اس کے پیچھے آتھ ہیں برطانیہ کا بھی ہے اور امریکہ کا بھی ہے وحبل من الناف یہ معنی ہے کہ لوگوں کی ساز بات سے یہ سروائیول کر سکتے ہیں ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کو زندہ رہنے کا نعمتوں کے ساتھ وہ کوئی حق کا حاصل نہیں ہے یہ ایک تیسری کیفیت ہے جو ان کے اوپر مسلط ہے واؤ کا معنی اور باؤ یہ جمع کا سیگہ ہے ہم نے دیکھا کہ واؤ اس کے آخر میں آگیا تو یہ جمع ہے فعل ماضی ہے اس کا پہلا سیگہ کیا بنے گا باؤ اور دو باؤ اور سب باؤ اس کا معنی سمجھنے کے لیے اس کا معنی ہے راجہ آئیر جے او جس کا معنی ہے لوٹنا و راجہ او اور یہ جہاں کہیں بھی جائیں گے راجہ او یہ لوٹیں گے بغدہ بم من اللہ اللہ کے غضب کا شکاروں کا یہ حضرت موسیٰ کے ساتھ جہاں بھی پھیرتے رہے وہاں بھی ان کی کیفیت یہ تھی پہلے کھاتے رہے من و سلوہ پھر کہا کہ ہم راج گئے ہیں اللہ آپ کو زمین سے چیز نکلنی چاہیے تو اللہ نے فرمایا آپ کا فوڈ پوائزن ختم کرنے والے جتنے کونٹینٹس ہیں اور زمین سے جتنے اللہ نے انگریڈیٹس رکالے ہیں لیسن کی شکل میں اور ادرک اور ان ساری کیفیتوں میں یہ اللہ ان کے اوپر نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے لیکن اللہ فرما رہا ہے انہوں نے ہر مقام پہ کیا کیا ہے نافرمانی کیا ہے لہذا ان کا استقاق ہی ہے یہ لوٹے ہیں اور ہمیشہ لوٹیں گے اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار روکا وَدُورِ بَاتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَا وَدُورِ بَاتْ اور مسلط کر دی گئی عَلَيْهِمْ ان کے اوپر عَلْمَسْكَنَا مسکینی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ مسکین ہے اور بظاہر ٹھیک تھاک ہے لیکن ایک ایسی کیفیت میں ہے کہ لوگوں کو دعو لگانے کے لئے بیٹھا ہے وَدُورِ بَاتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَا ان پر موتاجی اور مسکینی اللہ فرما رہا ہے ہم نے مسلط کر دیئے اور سب سے زیادہ موت سے ڈرتا کون ہے قرآن کا تصور یہ ہے کہ سب سے زیادہ موت سے ڈرنے والا یہودی ہے اور ان کے اپنے اصولوں کا واحد بھی ہیں کوئی اگر بائی برت نہیں ہے تو وہ یہودی نہیں ہو سکتا جو یہودن کے پیٹ سے پیدا ہوگا صرف وہ یہودی ہے تبلیغ کے ساتھ یہودی نہیں ہو سکتا پیش نظر اس موتاجی کے پیش نظر اللہ فرماتا ہے یہ ہمیشہ اللہ کے غضب کا شکار رہے پھر ان سارے جملوں کو ایک مفہوم میں ڈال کر ایک جملہ کہہ دیا گیا یہ ان کے اوپر زلط کا مسلط ہونا یہ جہاں کہیں بھی جائیں ان کے اوپر مسکینی کا آنا اور اللہ کے غضب کا شکار ہونا کیوں ہے یہ سارا کچھ اس لیے ہے کیونکہ یہ سارے کے سارے کانو یکفرون یہ کفر کرتے تھے اور کفر کرتے ہیں بے آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا اللہ تعالیٰ کی حکامات کا خواہ وہ تورات کی شکل میں ہو خواہ وہ انجیل کی شکل میں ہو اے دنامہ قدیم ہو اے دنامہ جدید ہو اللہ فرماتا ہے ان کا وطیرہ یہ ہے انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کرنا ہے اور دوسرا بڑا ظلم کیا ہے وَيَكْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَق وَيَكْتُلُونَ یہ قتل کرتے ہیں اللہ کے نبیوں کو بغیر حق ناحق قتل کرتے ہیں یہ جو بغیر حق کا معنی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ شریعت میں شکلیں ایسے بھی ہیں جہاں بندے کو قتل کرنا جائز ہے مثلا ایک بندہ مرتاد ہے تو اس کو مارنا جائز ہے لیکن میں اور آپ اس کو نہیں مار سکتے ایک سٹیٹ کا ریاست کا پورا پروسیجر ہے ورنہ یوں ایک دوسرے کو مارنے بیٹھ جائیں اور یوں ایک دوسرے کے ارتداد کو ہم ڈیفائن کرنے لگ جائیں تو پھر ہر بندے کا ایک اپنا مزاج ہوگا جس کے بعد مذہب کی روشنی کے اندر ہم سروائیو نہیں کر سکیں گے مرتاد کی سزا کیا ہے موت ہے اسی طرح شادی شدہ زانی کی سزا بھی کیا ہے موت ہے اور ایک بندہ کسی دوسرے کو قتل کر دے اس کے بدلے میں اس کو مارا جائے تو یہ بھی کیا ہے کساس یہ بھی قتل ہے یہ جائز صورتے ہیں کسی کو مارنے کی حیث عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اوپر جب بلوائیوں نے حملہ کیا تو آپ نے فرمایا جو مارنے کی جائز شکل اسلام میں ہو سکتی ہیں اگر میرے اندر کوئی وہی پائی جا رہی ہے تو پھر تو تم میرے اوپر حملہ کر سکتے ہو اور اگر نہیں ہے تو پھر تمہیں میری جان چھوڑ دینی چاہیے بغیر حق انبیاء کو اہل کتاب قتل کرتے ہیں بغیر حق ناحق آپ ذرا اندازہ فرمائیں کہ جو اہائی پروفائل اللہ کے وہ لوگ جو معصوم لوگ ہیں اور ایک بہت بڑی اتھارٹی رکھتے ہیں جو لوگ ان کے قتل سے دریغ نہیں کرتے میری اور آپ کی جان کی ان کے نزدیک کیا امیت آپ غزہ کی پٹی پہ بچوں کو تڑپتا ہوا دیکھیں تو نسل کشی بیسے کلی یہ عدیت کا آجنڈا ہے مسلمانوں کی نسل کو ختم کر دیں اور آپ اگر بودھسٹوں کو دیکھیں تو برما کے اندر آجنڈا ان کا بھی یہ ہے کہ مسلمانوں کی نسل کو ختم کر دیا جائے کشمیریوں کے اندر دیکھیں تو وہاں بھی یہی حال ہے یہ کیوں ہے یہ بے باقی اس لیے ہے بے ما اسو و کانو با کو الگ پڑے اور اسو کو الگ پڑے ہم نے ملا کر پڑا تو یہ بنا اسو و کانو بے سے کلی تھا اسا این سواک کے اوپر کھڑی زبر اور چھوٹی یہ ہے اسا کا معنی ہے نافرمانی کرنا اس سے جمع کسیگا ہے اسا اسا اسے ایک نے نافرمانی کی دونے کی آسا یا اور سب نے کی اسو ان سب نے نافرمانی کی و کانو یعتدون اور سرکشی کیا کرتے تھے یہ سرکشی کرنے کی بدولت اللہ نے ان کا مقدر یہ لکھ دیا ہے میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں اس جملے کو گرامیٹیکلی کہ فیلمزارے سے پہلے اگر کانا آ جائے اور کانا کا لفظ بھی فیلمزارے کے ساتھ تبدیل ہو تو وہ کیا بن جاتا ہے پاسٹ پرفیکٹ کانٹینیو ترجمہ کیا کریں گے کانو یعتدون وہ سرکشی کیا کرتے تھے اوپر والی آیت میں دیکھیں یہ کیوں ہے ان کے اوپر ذلت کا مسلط ہونا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے کفر کیا کرتے تھے تو یہ ایک پورا پیٹ رسول ہے پورے قرآن مجید کا اور قرآن میں اپنی تعداد کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر جو ورد سب سے زیادہ استعمال ہوئے وہ کون سا ہے کانا تقریباً تیرہ سو دفعہ قرآن میں کانا کا خاندان استعمال ہوا ہے کانا کمانا کیا ہے ہونا کانا ماضی کے لیے ہوا یکونو ہوتا ہے اور ہو جا کن اور نہ ہو لا تکن اب ان سب کی اپنی اپنی گردانیں ہیں تو کانا کی گردان بچپن میں ہم نے پڑھی تھی آج اس کو روائز کر لیں کانا وہ ایک ہوا دو ہوئے کانا سب ہوئے یہ ہے کانو ہم نے تین لائنوں کے اندر ہم نے اس کو دو دفعہ پڑھا ہے کانو وہ سب ہوئے ایک عورت ہوئی کانت دو کانتہ سب عورتیں کنہ تو ہوا کنتہ تم دو کنتمہ سب کنتم تو ایک عورت کنتے دو کنتمہ سب کنتنہ میں کنتو اور ہم کنہ اور یہ کنتو اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال کیا ہے اپنے معبوب کے لیے بھی حضور نے فرمایا کنتو نبی یا وہ آدم بین المائے و تین میں کیا تھا نبی تھا یہ کنتو حضور کے لیے اور اللہ نے اپنے لیے بھی فرمایا کنتو کنزم مخفیہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاؤں تو میں نے اپنے معبوب کو تخلیق کیا اور پوری کائنات کو بھی تخلیق کیا نیازہ کنتو یہ کانو کا فعل ہے لیسو سوا ایک اور بات ہمارے ذنوں سے اس کا اضالہ کیا جا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ سارے اہل کتاب تمہارے دشمن نہیں ہیں اور جن کی بہتری کی طرف اشارہ ہے ان میں سرے فیرس حضرت عبداللہ بن سلام ہے کہ جو یہودی عالم تھے تین چار لوگ اور بھی تھے جو اللہ کے معبوب کا وقار بھی اپنے دلوں کے اندر رکھتے تھے انہوں نے بے شک حضور سے آکے سوال بھی کیے کہ قیامت والے دن پہلا کھانا کونسا دیا جائے گا روح کیا ہوتی ہے یہ سوال تھے جو اہل کتاب نے حضور سے کیے لیسو سوا لیسو کا من نہ ہونا یہ لیسا فال ناقصہ میں سے ہے اس کی پوری گردان ہے لام یہ اور سین جہاں بھی آجائے اس کا معنی ہوگا نہیں تو لیسا کی بھی پوری گردان ہے لیسا وہ ایک نہیں ہے دو نہیں ہے لیسا سب نہیں ہے لیسو اسی طرح لیست لیستہ وغیرہ لیسو سوا وہ سب نہیں ہے سوا برابر وہ سب برابر نہیں ہے مابوب اہل کتاب من آل کتاب امتن قائمتن یتلونا آیات اللہ آنا اللیل وهم یسجدون مابوب اہل کتاب میں سے کچھ وہ بھی ہے من سے آل کتاب اہل کتاب میں سے کچھ وہ ہے کہ امتن قائمتن وہ گروہ ہے امتن ایک گروہ ہے قائمتن جو قائم ہے جو قیام بھی کرتا ہے یتلونا آیات اللہ اللہ کی آیات گا وہ دلاوت بھی کرنے والا ہے آنا اللیل رات کی اوقات میں وہم یسجدون اور وہ سجدے بھی کرتے ہیں لہذا مابوب اہل کتاب کو ایک ہی لائن کے اوپر آپ نہ پرکھیں بلکہ اہل کتاب کچھ وہ بھی ہے جو آپ کے ویل ویشر ہیں وہ انتظار میں بیٹھے تھے کہ وہ نبی موتشم کب آئے گا جس کی نشانیاں ہم نے اپنی کتاب کے اندر پڑی ہیں ان میں عبداللہ بن سلام سر فیرس تھے اور وہ امت ہے جو قائم ہے اللہ کی آیات کی تلاوت کرنے والی ہے رات کی اوقات میں وہم یسجدون اور وہ سجدہ بھی کرتے ہیں یومنونا باللہ والیوم الاخر یومنونا باللہ اللہ کے اوپر ایمان بھی لاتے ہیں والیوم الاخر آخرت کے اوپر بھی ان کا ایمان ہے دیکھیں تین جو تعلیمات ہیں وہ انبیاء کے درمیان کامن رہی ہیں حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ تعالی سب سے پہلی توحید دوسری رسالت اور تیسرا آخرت یہ ہر نبی کے درمیان کامن تعلیمات ہیں ان کی تو یومنونا باللہ اللہ کی توحید پر وہ ایمان رکھتے ہیں والیوم الاخر آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں وَيَا مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور یہ حکم دیتے ہیں نیکی کا وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرْ اور روکتے ہیں برائی سے وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيُسَارِعُونَ سُرْعَتْ جلدی جلدی کرتے ہیں فِي الْخَيْرَاتِ نیکیوں میں اب ایک جگہ پہ ہم نے حضور کا فرمان یہ بھی پڑھا ہے حدیث مبارکہ کہ جلدی کا کام کس کا ہے شیطان کا لیکن یہاں بھی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ خیر کے کاموں میں جو جلدی ہے وہ شیطان کی طرف سے نہیں ہے جو شیطان کی طرف سے جلدی ہے وہ کیا ہے جس کام کو آج کرنا ہے اس کو نہ کیا جائے جس کو دس سنوں کے بعد کرنا ہے اس کو پہلے کر لیا جائے یعنی وقت کا کام چھوڑ دیا جائے اور جو موہوم ہے ذہن کے اندر جس کا ابھی کوئی یقینی تصور نہیں ہے اس کے پیچھے بندہ ایسے پڑھ جائے کہ نہ وہ ہو سکے نہ یہ ہو سکے اس کے بارے میں اللہ کے معبوب نے فرمایا الْعُجْلَتُ مِنَ الشَّيْطَان وہ جو اُجْلَت ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے لیکن یہاں اُجْلَت نہیں ہے بلکہ کیا ہے سُرْعَت وَيُسَارِهُنَ فِي الْخِیرَات وہ اپنے کام وقت پہ کرتے ہیں اور نیکی کے کاموں میں پھر سبقت لے جاتے ہیں وَأُلَائِكَ مِنَ السَّالِحِينَ اور یہی لوگ ہیں جو کن میں سے ہیں سالحین میں سے ہیں اور یہ ہیں کون اہلِ کتاب لہٰذا یہاں سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہماری دشمنی کی صفوں میں تمام اہلِ کتابوں کو شامل نہ کیا جائے اگر کوئی مسلمانوں کا ویلویشر ہے کسی پوائنٹ پہ اور وہ کچھ چند ایک ہے اگر تو ان کو اسی سینس میں دیکھا جائے ممکن ہے جیسے حضور کا ایک ٹریٹ تھا اہلِ کتاب کے ساتھ اور وہ دائرِ اسلام میں داخل ہو گئے شاید ایسے ہو جائے ہماری ماں میں سے ازواجِ متحرات میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو یہودی قبائل کے سرداروں کی وہ بیٹیاں تھی خوی یہی ابنِ اختب کی بیٹی تھی جو اللہ کے معبوب کے نکاح میں آگئے اسی طرح اور یہودی قبائل تھے جن کے سرداروں کی بیٹیاں اللہ کے معبوب کے نکاح میں تھی لہٰذا خیر کا تصور موجود تھا وَمَا يَفْعَلُوا مِن خیر فَلَنْ يُكْفَرُوْهُ بَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ کیا ان کا کوئی خیر کا عمل قابل قبول ہوگا وَمَا يَفْعَلُوا وَاو کا منع اور مَا يَفْعَلُوا جو یہ کریں گے جو کچھ بھی کریں گے من خیر بلائی کے کاموں میں سے فَلَنْ يُكْفَرُوْهُ تو ہرگز اس کا انکار نہیں کیا جائے گا یہاں ایکٹیو نہیں ہے بلکہ پیسیو ہے اصل میں تھا کافرہ یکفورو تو یکفورو تھا تو اس سے پیسیو کیا بنا یکفارو لہذا کفر کیا جائے گا فَلَنْ يُكْفَرُوْوْا ان کی طرف سے کوئی بھی خیر کا عمل اگر کریں گے تو انکار نہیں کیا جائے گا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ اور اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے بِالْمُتَّقِينَ پریزگاروں کو ایک آیتیں بارکہ اور دیکھ لیجئے گا اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوْ لَنْ تُغْنِيَا عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْعَا وَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارُ اُن فِيَا خَالِدُونَ یہ اہلِ کتاب کے ساتھ بھی خاص ہے اور میرے اور آپ کے لیے بھی یہ اللہ کا پیغام ہے اِنَّ الَّذِينَ بے شک بولو کافروں جنہوں نے کفر کیا انکار کیا لَنْ تُغْنِيَا عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْعَا ان کے اندر ایک زوم ہے اور وہ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں بیٹے دیں ہیں یا اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو یہ ہمیں قیامت والے دن بھی چھڑا لے گا کیونکہ ان کی ہر مشکل یہاں حل ہو جاتی ہے ان کے بیٹوں کی کسرت کی وجہ سے اور ان کے اموال کی کسرت کی وجہ سے ان کا زوم دور کیا جا رہا ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا انکار کیا لَنْ تُغْنِيَا عَنْهُمْ ہاں میں نے جو آپ کو مفہوم بتایا تھا اس کے مطابق اس کا ترجمہ آپ خود فرمائیں کہ تُغْنِيَا فِعْل مُزَارِهِ ہیں اس کے اوپر حروف نواسب میں لَنْ داخل ہو رہا ہے جب یہ داخل ہو تو یہ تین مانا جو ہے ان بہت تبدیلی پیدا کرتا ہے سب سے پہلی تبدیلی یہ ہے کہ یہ اس کو کس کے ساتھ خاص کرتا ہے مستقبل کے ساتھ دوسرا اس کے اندر نفی کا مانا پیدا کرتا ہے اور نفی بھی کون سی؟ تاقید کی نفی تو لَنْ تُغْنِيَا ہرگز نہیں بچا سکیں گے ان کو اموالہم ان کے مال وَلَا اولادہم اور نہ ہی ان کی اولادیں مِنَ اللَّهِ 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 عذاب سے شیعہ ذرا برابر ذرا برابر بھی اللہ کے عذاب سے ان کے اموال اور ان کی اولادیں ان کو نہیں بچا سکیں گی وَالَا اِلَا اِكَا اصحابُ الْنَّارِ اور یہی لوگ ہیں جو جہنمی ہیں ہم فیہا خالدون ہم یہ سارے کے سارے فیہا اس جہنم میں رہیں گے خالدون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے مَسْحَلُ مَا يُنْ فِقُونَ سے انشاءاللہ کل شروع کریں گے اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کے شر سے امت کو محفوظ فرمائے اور امت کو نظریاتی اور عملی بنیادوں پر ٹھوس بنیادوں پر کھڑے ہو کر ان کے چیلنجز کے مقابلے کی توفیق اطاف فرمائے عیسائیت کیسے تقسیم ہوئی پروٹیسٹن ازم میں اور کیتھولک ازم میں اس کے پیچھے بھی ایک یہودیت کا پورا ہاتھ موجود تھا وہ کیا تھا کہ بینک جو سود تھا اس کی حرمت کو ہلت کردانے کے لیے اب وہاں انہوں نے سارا لیا کیتھولکس کا نہیں بلکہ پروٹیسٹنس کا اب ان کے ذریعے اپنے مذہب کے اندر ترمیم کروائی گئی اس ترمیم کے بعد آج پوری دنیا کی معیشت کے اوپر قابض بھی ہمیں اہل کتاب میں سے یہودی نظر آتا ہے اور پھر ہم سارے کس کے مرونے منت ہے یہودیوں کے بھی اور عیسائیوں کے بھی اور اس کو ہم یہودیت اور عیسائیت اگر نہ کہیں ہم اس کو جدید دنیا کے جدید مذہب کہیں اس میں آئی ایم ایف کی اپنی شکل ہے ورڈ بینک کی اپنی شکل ہے اور میں اور آپ کس قسم پرسی کے عالم میں ہے اللہ تعالیٰ ہماری معیشت کو سود سے نجات عطا فرمائے اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے وما لئی اللہ بلا